عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ ہم لوگ بھی ملعید اسی سلسلے جائے حضور دوری فلاہ اب غالب کا نظر یا عشق مکتبِ عشق دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اب حضور عقل اور عشق میں بحث صدب ہے اب بھائیہ جی آپ سے بھی سنیے سجمیہ آشق سنیے گا یہ عقل کہتی ہے پیشیدوں سے کرتھ چچا میاں بھائی صاحب پہ ہوں چچا کے لئے کھوی بار نہیں پڑے ہیں آپ کچھ بھی کہتے ہیں یہ عقل کہتی ہے پیشیدوں سے کرتھ تو عشق کہتا ہے پی کھونے جگہ یہ عقل کہتی ہے مالا مال ہو تو عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو یہ عقل کہتی ہے میاں یہ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو تو عشق لے جاتا ہے میاں کوئے یار کو لیکن یہ کب کی بات آپ بتا دوں لیکن یہ جب ترہا ہے سب سر سے کہ جب آدم بھی دن تھے اس کی کی بار ترہا ہے ترہا شکریٹ ترہا ہے ترہاة یہ سب سب خوشب کی کار خرمہ یا ہے مرنا اس کی جیبار یہ سب خوشب کی کار خرمہ یا ہے کیوں کیوں کی میں جان چکا میں میں جان چکا خوشب کی منزل ہے تجارت نہ تم سے شکایت نہ رکیبوں کا گلا ہے لیکن لے ڈو بابا خوشبی یوسف کو بغرنا منڈی میں کہیں آکے پیمبر بھی بکا ہے اس کی جیبار موسیقی اے اللہ سن کسی کی خال کچبائی اور کسی کو سولی دل بائی اس کی جیبار موسیقی 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 پڑ گئی بات بات کچھ بھی نہ بھی اس مصرے کو ذہن میں رکھیں اور خیال مجھ سے سنتے چلے ہر ایک بات پہ ہر ایک بات پہ میاں ہر ایک بات پہ کہتا ہے کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتا ہے کہ تُو کیا ہے ارے پھر تُو بھی کہو اندازِ گفتگو کیا ہے پڑ گئی بات پڑ گئی بات پہ آپ کو ہی بتا دوں یہ بات بڑی تو بڑی کہا دے سنیے گا اے اللہ سن یاد بھائی شیر پہ سمجھے یہ بات بڑی تو بڑی کہا دے میں پرمک صاحب سے بھی سمجھے چاہو گا شیر سنیے گا لے تنسا اے اللہ سن تُو نے کس باس دے اے اللہ تُو نے کس باس دے موسیٰ کی زید تون پہ پوری گری اے اللہ سنے تُو نے کس باس دے موسیٰ کی زید تون پہ پوری کی دکھلا کے جھلا آخر یہ رسمائی کس کی ہوئی بڑھ گئی بات موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی حضور اس کی مارنان کچھ بھی نہ تھی اور بڑھ گئی بات بات کچھ بھی نہ تھی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی زمانے میں مولا نے لفظِ کن کہہ کر ساری مخلوقات کو پیدا کیا مولا نے لفظِ کن کہہ کر ساری مخلوقات کو پیدا کیا اس وقت کی منظر کے جس کلاو سنگی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی ان سے پیدا کیا زمانے کورنا یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی موسیٰ کی خوی لب سے کن سے یہ میں کھلو کن گیا نور احمد سے سبزاد کن محمد گلست علی برگ گل ہوت فاطمہ اندرہ بھوئے گل چونے ترس پر آمد حسین حسن موتت صدر سے زمین زمد بے دم 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 یہی تو پاچ ہے بے دم دم یہی تو پاچ ہے مقصود ہے کائنا حرلی شاہ حسین 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 آرے مصطفہ حلی ولنے یہ کائنا موسیقی پڑا جہاں سے مجھے پہنس کرنی ہے جس شیر سے صدام بھائی پہنس کرنی ہے وہ شیر آگیا ہے سن لیجی آپ میں سکون سے تصور پڑھ لیجی آئیے یہ کلام ختم ہو جائے گا میرا پھر اس کے بعد بار بار میرا بھائی پڑھیں گے پھر آپ چاہ مانگا دینا سنیے گا تھوڑا آرام مل جائے گا سنیے گا بھائی گا سنیے گا سنیے گا شیر سے ایک ایک لفظ پر ایک شیر پہ تبا جی چاہوں گا بھائی ساپا اب چچا میں یہ نہیں کہوں گا بھائی ساپا گا سنیے گا شیر سنیے گا بھائی ساپا جی چاہوں گا شیر پہ بیا 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 قبل صورت Phase بڑے بڑے بھائی اے گناہوں کے جانچنے والے اے گناہوں کے جانچنے والے اے گناہوں کے جانچنے والے اور باکس دے باکس دے باکس باکس دے باکس باکس دے$ , لرمkeit مجھے بھائی ہے لیکن جہاں بھی پروام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سگے بھائیے بھائی ہیں یہ کی طرح سے لگتے ہیں تو میں نے کہا یہ بلے بھائی ہیں لیکن نہیں نہیں سنیے کہ میں بھی شاٹ کے لائے ایک شکل سکل آپ یہ انہیں پہچان پہے چھوٹا گھون پڑا کر دے سنیے کہ تو میں جاؤں گا بکس دیتا تو بات کچھ بھی نہ پیدا موسیقی 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 پہلے دعبہ سن لیجی فریدنس کے دلیل پیچھ کرتا بخش دیتا آپ تو پاک کچھ بھی نہ پی وہ کون ہے ارے وہ کون ہے جنہیں مل گئی توبہ کی فرصف توبہ کی فرصف ہمیں تو کنہ بھی کرنے کو زندگی کم زندگی کم زندگی کون ہے جنہیں مل گئی توبہ کی فرصف ہمیں تو کنہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے زندگی کم ہے کتنی ہے زندگی بتا دوں آپ کے لیے اے اللہ سن ہم پیدا ہوئے اے اللہ ہم پیدا ہوئے اجان ہوئے ہم پیدا ہوئے اجان ہوئے ہم پیدا ہوئے ہم پیدا ہوئے اے اللہ اب اتنی سی دیر کا تو کیا حساب لیتا ہے بکس دیتا تو موسیقی 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 کہتا کریم کون ذہن پر دور تعلید رہا میں کیا کہہ رہا ہوں پھر سنے ہم نے گناہ کیے تو نمائی ہوا کرم ہم نے گناہ کیے تو نمائی ہوا کرم اور ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون تو کہتا کریم کون تو ایک بات کہہ دوں تو فرشتے پوچھیں گے فرشتے پوچھیں گے میں سر میں بات آبادوں سے ارے گناہ کیوں نہ کیے کیا خدا رہیم نہ تھا بخص دیتا تو اے اللہ جو تیرا ایک بابا اے گناہ بھو بھی نوجوانی کا ایک گناہ بس ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا اب یہ نوجوانی کا گناہ ہے اس لیے اذ کر دوں پھر جو تیرا اعتبار کرتے ہیں اے اللہ پر جو تیرا اعتبار کرتے ہیں حشر سے تیرا انتظار کرتے ہیں اے اللہ سن یہ ویلنے میں اتنے گناہ نہیں کرتے کہ جتنے یہ پرہیدگار کرتے ہیں بخص دیتا تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی یہ سب لبزی باتیں تھی نام بھل گئے آپ کا بھائید سنو بھائید اب اپنے بھتی جی کا نام یاد رکھیں گے اس کا بھی نام سنو ہے کہ وہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے اپنی مسکی میں گاتے چلے جا رہے ہیں نہیں مانو ہم کیا گا سنیے گا سنو بھائید یہ جو باتیں میں نے ابھی عرض کی یہ جو ابھی باتیں میں نے عرض کی یہ سب لبزی باتیں تھی یہ خالی مزاق تھا اس کا تعلق لبزی بحث سے تھا مندق سے تھا فلسفے سے تھا حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اور حقیقت سننا چاہتے ہیں تو بھائی سے کہہ دے ایک پینٹ والیم بڑا دے پھر میں حقیقت سناتا ہوں بھائی ایک پینٹ والیم بڑا دیئے حقیقت سننا چاہتے تو سمات فرمائیں موت پر حق ہے لا ری بفی اس میں کوئی شکلی موت ایک دن آئے گی ہم سب قبر میں جائیں گے وہاں فرشتے آئیں گے ہم سب حساب دیں گے حقیقت تو یہ ہے یہ جو ابھی میں نے پڑا یہ مزاق تھا لیجی آئیہ ابھی میں نے فلسفی سے بحث کی اب میں حقیقت سے بحث کرتا ہوں سمات فرمائیں بخش دیتا تو بعد کچھ بھی نہیں اب جو رہے جب جاؤں گا میں قبر میں میا جب جاؤں گا قبر میں تو فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مر رب کا کہیں گے تیرا رب ہو جو مل دینوں کا تیرا دین کیا ہے سنیے گا جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مر رب کا مل دینوں کا مر رب کا مل دینوں کا مر رب کا مل دینوں کا تو میں کہہ دوں گا اے اللہ سن سن حساب تو دے دوں ان تیرے فرشتوں کو مگر تو بھی سوچ لے انہوں نے سجدہ مجھ کو کیا تھا میں کوئی آدم ہوں بخش دیتا تو موسیقی 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 اس کے بعد وقتیں تہل شروع ہو جاتا ہے حساب قبری تک محدود ہوتا ہے یقین جانی میں بخصا جاتا لیکن نہیں بحث آگے بڑھتا خدا نے ان فرشتوں کے علاوہ ہر انسان کے ایک بائیک آنڈے میں واجثانے فرشت ایک بائیک آنڈے میں واجثانے فرشتیں بٹھا لکھا اچھے عمل کرتا ہے یہ لکھتا ہے بڑے عمل کرتا ہے یہ لکھتا یہی دو فرشت کے علامہ قاتبین با حضور حضرت خدا مند میرا نام اعمال پیش کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوبا سنیئے بخص دیتا تو بات کچھ بھی نہ سنیئے یاد آتی ہے میرے مولا یاد آتی ہے مجھے صبح عجل کی گفتار جبکہ باندھی تھی میرے سر خلافت کی دستان اور سارے فرشتوں سے کہا تھا ایک بار ہم تیری حمد کو موجود ہے پربردگار تو اس خواب کے پھتلے کو خلافت دے گا یہ جہاں نے سلم سے پرکر دے گا میرے مولا تو نے مجھے بنایا تھا تو مجھے ابھی میں بنا بھی نہ تھا تو مجھے بنا رہا تھا انہوں نے مجھ سے اکرانس کیا تو آج آخری دن ہے سن لیں جو نام اعمال میرا آپ سے سیاہ ہے لیکن میرے معبود وہ فرشتی نے لکھا ہے تو دین و دانت تجھے حرصہ کا پتا ہے یہ روز عدل مجھ سے خلافت سے خفا ہے تو اس کی تحریر پہ میرے مولا اس کی تحریر پہ دو دک کی اجازت کیسی ہے اس کی تحریر پہ دو دک کی اجازت کیسی ہے اے اللہ بخش دے ارے بخش دے پرنا میں قدوں گا خلافت کیسی بخش دے موسیقی یہ میری بار بار فرشت کا وار کا ہے الہیت اگرچہ بات فرشتوں تک محدود رہتی یقین جادی میں بخش جاتا یہ تھوڑا والی ہم بنا دے بھائی یہ خدا سمیبی ہے اور بسیر بھی میں نے جو فیل جہاں کیا اس نے دیکھا میں نے جو خود جہاں کہا اس نے سنا اگر وہ فرما دے قبر کے اندر عجمت آدم اور نام آمال پر عجمت خلافت تو اے بندے تُو نے جو فیل جہاں کیا میں نے دیکھا آہ حساب دے لیجئے اللہ کے لئے اب میں حساب دینے جا رہا ہوں آپ میں ایک طرف مخاطب رہی ہے یہ کرامن خاطبین اپنا نام آمائے پیش کریں اور میں حساب دے رہا ہوں سنیے گا بھائی میجانے آنے 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 پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے تُو اللہ بیشن تُو اللہ ہے درست درست اور میں بندہ یہ بھی درست تُو معبود یہ بھی درست اور میں یہ بھی درست اور میں گناہگار آرہا یہ بھی درست دیکھئے دونے پڑھ لے برابر برابر حساب دیا جا رہا ہوں حساب دیرا ہوں اللہ کیلئے اس وقت کی مندر کشی کریں کہ اس میدان میشن میں حساب اس سے ہو رہا ہے سنیے گا میرے طرف مخاطب رہے اور ذہن سے تبجھو تُو اللہ درست سنیے گا میں بندہ یہ بھی درست سنیے گا تُو معبود یہ بھی درست میں عبد یہ بھی درست تُو قریم یہ بھی درست اور میں گناہگار یہ بھی درست تو اے اللہ سن اب ہساب لینا ہے اے اللہ اب ہساب لینا ہے آجائے ہساب لے میں گناہ لاؤں تُو قرم لاؤں ارے ہساب لے میں گناہ لاؤں تُو قرم لاؤں ہساب لے پڑھ لے دونوں پر آب ہساب دے رہا ہوں سل لیجئے پھر سل لے سل لے اے اللہ اب ہساب لینا ہے شاہد بھائی اب مقدم بھائی اب ہساب لینا ہے آجائے ہساب لے میں گناہ لاؤں تُو قرم لاؤں اور ہساب لیں اے اللہ میرے گناہ جادہ ہے تو جہنم دے دے آج تیرا قرم جادہ ہے تو مجھے جنت دے دے بخش دے تُو درہ سل لے بخش دے 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 بخش دابی بھائی یہ تم باتیں برائے وحث کی ہے جہاں تک میرے ہیں یقین کا سوال ہے وہ سن لے سن لیجیے سمجھ میں آرہا نہیں پھر یہ بتائیں سمجھ میں آرہا نہیں آرہا سن لے سن لے سن لے سن لے سلام بھائی اور سب ہی میرے بھائیوں سے سن لے سن لے جہاں تک میرا یقین کا سوال ہے سن لے اے اللہ سن ہم آدم کیے اولار اس میں کوئی شکل چاہیے اے اللہ ہم آدم کیے اولار موسیقی ہم آدم کے اولاد ہم آدم کے اولاد جنت تو ہمارے باپ کے برسے میں ملے گی حضور اس نے فرما دیا اے گستاک آدم کی اولاد یہ میدان قیامت ہے یہاں بلاست نہیں چلا تھے تو فرکہ دو میں تو جنت کی جو عالم لگا ہوں سنیے گا آپ پہنچ گئے میری بات پر سنیے گا میں تو جنت کی جو عالم لگا ہوں اب اس نے فرما دیا یہ میدان قیامت یہ بلاست نہیں چلا کرتے تو فرکہ کروں اس کی لئے اللہ کیلئے جواب دیا ہے سن لیجیے آپ کیا کیا جواب دیا ہے اے اللہ سر 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 میں شر میں تری شاد نظر آئے گی اے اللہ یہ دنیا پریشاد نظر آئے گی اے اللہ سر نہ بخشے گا ہم سے گناہ کاروں کو جنت 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 تری فی حدد اے اللہ آئے گی بخشتے دا 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 ابھی میں نے شیر پڑھا اے اللہ میں شر میں تیری شان نظر آئے گی یہ دنیا پریشان نظر آئے گی اے اللہ بخشے گا نگر ہم سے گناہ گاروں کو جنت تیری ویران نظر آئے گی ہم کو نہیں بخشے گا تیری جنت نکون جائے گی حضور میں نے یہ شیر آپ کو بتا تھا میں نے یہ شیر غلط لیت سے نہیں پڑھا میں نے یہ شیر اس لیے پڑھا سوچتا ہوں جنت کی ویرانی کی پیش نظر اس کو خیال آجائے جنت کا ویرانی کا اس نے خیال ہے اس لیے چلو بخش دو نہیں اس نے فرما دیا جنت ویران ہوتی تجھے گیا جنت آباد ہوتی تجھے کیا میں جانوں میری جنت اور اسی کے ساتھ جہنم کی طرف لے جائے گا تو یہ حقیقت ہے جب وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے تو جنت کی دروازے کے آگے سے گزاریں گے تو میں بھی گزروں گا میہ جنت کے دروازے کے جب آگے سے گزروں گا تو استاد ذوق کی زبان میں شیر پڑھوں گا میہ جنت کے دروازے کے دیکھوں گا تو کچھ کہچھر گزروں گا کیونکہ جنت تو میرے ہسے گئی تو میں نے سوچا لاؤ جنت میں تحمت لگا دیتا ہوں دیکھی کیا تحمت لگا کر جا رہے ہیں بابا عزیزی مہا صاحب کا ذہن دیکھئے گا تبا جو بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی سونی بھائی تبا جو بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی اے اللہ سن ایسی جنت کو اے اللہ ایسی جنت کو میں کیا کرو لے گا کیسی جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ لیں اے اللہ سن ایسی جنت کو میں کیا کرو لے گا کیسی کی جس میں لاکھوں برس کی ہورے ہوں بخش دیتا تو اور عشق کی مار کٹاری مر جانا کسی سے دل نہ لگانا کیوں کسی سے مار کھٹاری مر جانا کسی سے دل نہ لگانا کیوں یہ کلیوں کا ہے دمانہ ارے اس کی جیب کیونکہ حسن ہوتا ہے کبوتر کی نسل آج اس کی بگلگل تو کل اس کی بگل ارے اس کی جیب گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں خود نمائی تنی شیوے آشیوے ارباوے وفا جن کو جل لائے وہ آرام سے جل جاتے ہیں جب بھی نام سونے بھائی بھائی آتا ہے تیرے نام کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں اس کی جیب سونے بھائی 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 جاؤ جیب جe Titled علم кни علم موسیقی 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 موسیقی